ہیلو دوستو ویلکم ٹو فیکٹری کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب اچھے بھیلے ہیں ییس میں بھی اچھا ہوں آپ کی دعائیں آپ کا پیار تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہتی انوکھے اور مزیدار اور وانڈر فیکٹس لے کر آیا ہوں جن کو دیکھنے کے بعد نہ آپ بلکل چونک کے رہ جاؤگے تو چلیے دوستو پھر جانتے ہیں ان کے بارے میں نمبر ون آپ نے چوہوں کو ادھر ادھر گھومتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ان چوہوں کی ایک ایسی نسل بھی ہوتی ہے جس کو شیو ماؤس کہتے ہیں وہ ایکچولی انسان کی طرح ہی چلتے ہیں لیکن دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے بچے اپنی ماں کو چپک چپک کر چلتے ہیں جس سے وہ اپنی ماں سے دور نہیں ہوں گے تو جب بھی یہ چلتے ہیں تب بچے اپنی ماں کی پیٹ کو اپنی دانچوں سے پکا کر لیتا ہے اس بچے کی ٹیت کو اگلا بچہ پکڑ لیتا ہے اسی طرح ہی آپ کو نظر آتی ہے پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک لائن اور چوہوں کی یہ لائن آپ کو دراصل رات میں ہی نظر آئے گی جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی یہ ٹریولنگ آٹھ کلومیٹر تک بھی ہوتی ہے اور جب آرام کا وقت آتا ہے تو سب بچے ایک دوسرے کو پکڑ کر آپ اس میں لپڑ کر سو جاتے ہیں دوستو اگر ہم نے زندگی میں کچھ بھی سیکھا ہے تو یہ سیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہمیں اس کی شکل اور سائز سے جج نہیں کرنا چاہیے ایسا ہی ہے نا دوستو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ حسین بورڈ ایتلیٹک چیمپین ہے تو میں دوستو آپ کو بتا دوں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ دنیا کے ایتلیٹک برڈ کا خطاب جاتا ہے ہمینگ برڈ کو یہ دنیا کی سب سے چھوٹی برڈ ہوتی ہے پر اس کے کارنامیں بہت زیادہ ہوتے ہیں بوس یہ برڈ ہر وقت وائبریشن میں بھی ہوتی ہے اور یہ پیچھے کی ڈائریکشن میں بھی اٹھ سکتی ہے یہ چھوٹا سا برڈ 40 مائلز پر آور کی سپیڈ سے آپ کی گاڑی کو ہائی وائی پر بھی ہرا سکتی ہے نمبر 3 دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ بیئر کو پینے کے علاوہ اپنی داڑی کو ساف کرنے کے لیے بھی لوگ اسے یوز کرتے ہیں یہ لوگ اپنی داڑی کو بیئر سے دھوتے ہیں اور گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کا ریکارڈ ہے کہ 93000 لیٹر بیئر صرف لوگوں کی داڑیوں کو ساف کرنے میں لگتی ہے اور ایسا صرف دوستو یونائٹڈ کینگڈم میں ہی ہوتا ہے نمبر 4 ایک راجہ تب ہی اچھا راجہ سمجھا جاتا ہے جب وہ اپنے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کی پرنسز کوئن ایلیزبیٹ ٹو جو کہ اتنی پاورفل ہیں کہ ان کو پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پینا پڑتا ایک ٹرنڈ مشین ہے اور بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہے یعنی کہ رانی ایک مشین ہے نمبر 5 کیا آپ جانتے ہیں کہ توتے بول سکتے ہیں مجھے پتا تھا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ پاکستان کے ہزاروں گھروں میں مٹھو نام کا توتہ تو ضرور ہی ہوتا ہے جس کو بولنا آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرٹ سے بھی اچھا بولنے والا ایک پرندہ ہے اور یہ پرندہ راوین ہے اگر آپ اس کو ایک پنجرے میں قید کر کے ٹرین کریں گے تو یہ توتے سے زیادہ جلدی سے سیکھ سکیں گے کیا آپ کو اس برڈ کے بارے میں پتا تھا اور کیا آپ اس برڈ کو پالنا چاہیں گے یا ایک توتے کو ہی پالنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر سیکھ دوستو آپ کے سامنے دو اپشن ہیں ایک ہے آپ کی جیسا انسان اور دوسرا ہے خونخار شار اور اگر آپ چوز کریں گے ان میں سے ایک آپ کو کاٹے گا تو آپ کس کو سیلیکٹ کریں گے اب اگر آپ تھوڑے سے بھی سمجھ دار ہیں تو آپ کا جواب ہوگا انسان ہی ایسا ہی ہے نا دوستو اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ اس چوائس کو نیو یار کے لوگوں نے اتنا زیادہ سیریس لے لیا ہے میں ایک ایسی سیلیبرٹیز تو ضرور ہوتی ہے جس کے پیچھے ہم اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی سکرین پر ان کی پکچر لگ ہی ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی نے بھی کسی سیلیبرٹیز کو اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا لوئی ویل کی رکھنے والی آڈری نے کیا کیلز ورنسز سے سال انیس سو ستانوے میں آڈری نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائدہ دن کے نام کر دی تھی اور سارے ہی پیسے ان کے نام کر دیئے تھے لیکن دوستو یہ کوئی چھوٹے موٹے اساسے نہیں تھے بلکہ ان کا اس وقت نیٹ وارث تین لاکھ یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ تھا اگر کوئی میرا بھی جانے والا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا کر دو خیرہ پارٹ اف جوگ دوستو انگلیش لینگویج میں سنو ورڈ کے بہت ہی کم سینونیمز ہیں موسٹلی سنو سیچویشن کے اکارڈنگ ہیل آئس اور فلری بھی کہا جاتا ہے اور ہماری لینگویج میں تو برف کو بس برف ہی کہا جاتا ہے کیوں بھائی بھلے ہی آپ کو برف کو جمع ہوا پانے ہی بلانا پڑے کیا آپ جانتے ہیں کہ سکوٹلینڈ میں اس فور لیٹر ورڈ کے چار سو اکیس ڈیفرنٹ نیم ہیں سینونیمز کی بات نہیں کر رہا میں اصلی والا نام ایکچول کے نام اور مجھے لگتا تھا کہ نوبر نائن دوستو کیا آپ خود کو ملٹی ٹاسکر مانتے ہیں کیا آپ کو ایک ہی وقت میں تین سے چار کام کرنے کی سکل پر پراؤڈ فیل ہوتا ہے اگر ہاں تو اس چیز سے دوستو نکل آئیں کیونکہ آپ ملٹی ٹاسکر نہیں ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کام کر رہے ہیں تب آپ اصل میں اپنے ٹاسک کے درمیان کونٹیکس کو سوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار میں دو یا تین کام کرنے کی بجائے ہم بس ایک کام پر تھوڑی سی دیر فوکس کرنے کے بعد کسی دوسرے کام پر فوکس کرنے لگتے ہیں ہم بس اپنی اٹینشن کو سوچ کر رہے ہوتے ہیں پر اس ملٹی ٹاسکنگ پر آپ کو بھلے ہی بہت ناز ہو لیکن اس سے آپ کے ٹاسک کا ایرر ریٹ 50% تک بڑھ جاتا ہے اور اسی کام کو صرف اکیلے میں کرنے میں کم ٹائم بھی لگے گا نمبر ٹین کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہائپنسس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے دوستہ ایک انسان کا دماغ تھوڑا بدہ سا ہوتا ہے اور آپ کا دماغ اسی چیز کو یاد رکھے گا اور اسی چیز کو سچ مانے گا جو آپ اسے بتائیں گے اور میموریز کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے آپ کی میموری بھلے ہی کتنی فوٹوگرافک کیوں نہ ہو جب آپ کا دماغ آپ کی میموری کو ریکال کرتا ہے تو وہ میموری ایکٹویل میں اوریجنل نہیں ہوتی بلکہ اس اوریجنل میموری کی ایک ڈسٹورٹڈ ایمج ہوتی ہے آپ کی اوریجنل میموری سے کچھ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں مگر آپ کا دماغ کچھ نئی چیزوں کو ایڈ بھی کر دیتا ہے اور اس میموری کو ویسے ہی بنا دیتا ہے جیسا آپ کانشیسلی چاہتے ہیں کہ وہ بنے اور دماغ کی سب کانشیس سکل کو کہتے ہیں دوستو اگر آپ کو آج تک ایسا لگتا تھا کہ ایک لائٹ کو صرف بلیک ہول میں ہی ٹرپ کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لائٹ کو بہتے پانی میں بھی ٹرپ کر سکتے ہیں یہ سرینڈز اگر آپ لیزر لائٹ کو بہتے پانی میں ماریں گے تو وہ لیزر کی بیم پانی کے فلو میں ٹرپ ہو کر اس کے فلو کے ساتھ ہی مر جائے گی اور اس فنومینا کا راز ہے جس میں ایک لائٹ ری ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے درمیان ایک سرٹن اینگل پر آتی ہے تو وہ پہلے ہی میڈیم میں اندر ہی اندر ریفلیکٹ ہو کر ٹرپ ہو جاتی ہے اور باہر نہیں نکلتی اور اسی چیز پر آپٹک فائبر ٹیکنالوجی بھی کام کرتی ہے جس سے آپ کو ہر جگہ انٹرنیٹ بہ آسانی مل جاتا ہے نمبر ٹویل اگر کسی چیز سے انسان کو سب سے زیادہ نفرت ہے نا تو وہ ہے کیڑے مکوڑے خاص کر بگز جو آپ کے بستر گھر یا کسی بھی جگہ پر خوب تباہی مچا دیتے ہیں دنیا میں تقریباً 7.8 بلین لوگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک انسان کو زندگی میں ایک ہزار بار بگز پریشان تو کرتے ہی ہوں گے ویل دوستو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں دس ہزار بلین کیڑے مکوڑے ہونے چاہیے اور یہ چیز ہمیں تب ملتی ہے جب ہم دل کھول کر کیڑوں کی تداد کو بڑھا دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انہی بگز کی اصلی پاپولیشن کیا ہے دوستو ٹین کوئنٹیلین یعنی کہ ایک کے بعد بیس زیرو ہوں گے اور کیا اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اینڈ کر دیں گے سوچتے سوچتے دس ہی کیڑے آپ مار سکیں گے اور ان ریاکشن یہ تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گے نمبر تھرٹین دوستو کہ آپ کو بہت زیادہ جمعائیاں آتی ہیں اور بچپن میں سکول میں جب بورنگ لیکچر سننے کو ملتے تھے تو بہت ہی نیند اور جمعائی پر جمعائی آتی تھی لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ یہی جمعائی جس کی وجہ سے کلاس میں بہت بار آپ کو ڈانٹ بھی پڑھ چکی ہوگی یہ ایکچولی میں آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے دوستو ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جیسے سلیپ ڈپریویشن دماغ کا ٹیمپریچر زیادہ کر سکتا ہے اور وہی جمعائی لینے سے آپ کا دماغ کا ٹیمپریچر صحیح ہو سکتا ہے اور آپ کے برین کو زیادہ آکسیجن بھی سپلائی کرتا ہے اور اسی لیے دوستو کھل کر جمعائی لو اور دوسروں میں بھی بانٹو کیونکہ ایک کو جمعائی آتی ہے تو دوسرے کو بھی اس کو دیکھ کر آ ہی جاتی ہے کیا آپ نے بھی یہ کبھی فیل کیا اگر کیا تو کومیٹ میں شیئر کرنا مت بھولیے گا نمبر فورٹین ایک عورت کی زندگی میں دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک اس کا میک اپ اور دوسرا اس کا ہینڈ بیک ایک عورت کے ہینڈ بیک میں جتنی چیزیں چھپی ہوتی ہیں اتنے تو وائز کے وارڈروب میں بھی نہیں ہوتی لیکن بریٹن کے پرنسز کی ہینڈ بیک کا پرپس صرف سامان رکھنا یا فیشن کے سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہینڈ بیک کوٹ وڑکا کام بھی کرتا ہے اگر ان کی کسی گیس سے بات ختم ہو گئی ہے تو یہ اپنا ہینڈ بیک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کر لیتی ہیں اور اس کے باڈی گارڈ اس کو فوراں ہی وہاں سے لینے آ جاتے ہیں اور اسی سیچویشن میں جب ان کو کسی کے بات اچھی نہیں لگتی اور ان کو کنورسیشن کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اپنے ہینڈ بیک کو زور سے پکڑ لیتی ہیں اور ایسا کرنے سے ان کے باڈی گارڈ فوراں ہی اس کو وہاں سے لے جاتے ہیں نمبر فیفٹین کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ موت کے بعد سپیس کرافٹس کو بھی گریویارڈ میں دفنایا جاتا ہے پوائنٹ نیمو دنیا کا فیتیسٹ پوائنٹ ہے فوم دے لینڈ اس پوائنٹ پر تین سو سے بھی زیادہ سپیس کرافٹ کی لاشیں دبی ہوئی ہیں ریشیا کا بنایا گیا یہ سپیس سٹیشن جو دنیا کا سب سے پہلا ایسا سٹیشن تھا جس کو زمین سے باہر اس کے آربٹ میں اسیمبل کیا گیا تھا وہ بھی پوائنٹ نیمو میں دفنایا گیا ہے نمبر سکسٹین او ایم جی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ فیمیس شارٹ فارم او ایم جی آخر بنایا کس نے اس شارٹ فارم کو انیس سو سترہ میں بنایا گیا تھا جون اربوثنٹ پیشر ونسیٹن چرچل میں لکھے گئے ایک خط میں اور اس کے بعد ہی یہ شارٹ فارم ہمارے تک پہنچ سکا تھا اور کس کو پتا تھا کہ تب اتنے بڑے لوگ بھی ایس ایم ایس لینگویج میں لیٹر لکھتے ہوں گے نمبر سیونٹین تو جپان سے بہتر اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے صدیوں سے ہی جیپنیز ایسی انوینشنز کرتے آ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے انفیکٹ یہ تو ضرورت کو بھی انوینٹ کر دیتے ہیں اور انہی جیپنیز انوینشنز میں سے ایک بہتی پریشیس ہیرا ہے جو کہ اسموک الام فارڈ ڈیف ہے یہ سموک ہوا میں سموک کو ڈیڈکٹ کر کے ہوا میں سپریک کر دیتا ہے جس کی سمیل اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ سوتا ہوا انسان جاگ جاتا ہے سال 2011 میں اس انوینشن کو آئی جی نوبل پرائز بھی ملا تھا اور یہ ایسا نوبل پرائز ہے جو کہ ان انوینشنز کو دیا جاتا ہے جو پہلے آپ کو ہساتے ہیں اور پھر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ دھڑا دھڑ شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بات